سامب جیسا دکھائی دینے والا جاندار بھیڈنگی چال مچھلی کا من باتا کھانا دنیا کا سب سے بڑا کیچوا کیچوا بزاہی تو ایک عام بزرر سا جانور ہے مگر یہ زمین کی زرخیزی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے مٹی میں رہنے اور مٹی سے خوراک حاصل کرنے اس جانور کی وجہ سے مٹی میں ایسے اجزاء پیدا ہوتے ہیں جو بے شمار پودوں کے لیے خاد کا کام کرتے ہیں اس کا زیادہ تر استعمال مچھلی پکڑنے والے حضرات کرتے ہیں اسے کنڈی میں لگا کر مچھلی کو کابو کیا جاتا ہے کیچوے برسات کے موسم میں ہی زمین پر آتے ہیں یہ انسان کو بالکل نقصان نہیں پہنچاتے لہٰذا انہیں خوام خوام مارنا نہیں چاہیے جی ہاں کیچوے اسلام علیکم دوستو کیا آپ کیچوے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس کی بے ڈھنگی چال ہوتی ہے جو سام جیسا دکھائی دیتا ہے مچھلی کا منپسند کھانا ہوتا ہے تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکے اللہ تعالی ہمارا ہامیو ناصر ہو جی ہاں کیچوہ موسم برسات میں جب موصلہ دار بارش ہوتی ہے تو آپ کے گھر میں کیاریاں یا کچھے فرش کی مٹی میں سام جیسے چھوٹے چھوٹے جانور بہائی رائے جاتے ہیں یہ کیچوے ہوتے ہیں مٹی میں پلنے اور رہنے والے کیڑے ہیں عام طور پر کیچوے کو کیڑا کہا جاتا ہے تاہم یہ رینگنے والا کیڑا ووم ہے اس کا کیڑوں یا ہشرات انسیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیچوے کا تعلق جانور کے ایک بڑے گروہ اینی لیڈا سے ہے جونک اور ریگوام بھی اسی گروہ کے جانور ہوتے ہیں کیچوہ ملتا کہاں ہے کیچوہ گرم سہرائی لاکوں اور بفیلے مدین میدانوں کے سو دنیا میں ہر جگہ ملتا ہے تاہم اس کی تعداد زیادہ گرم اور مرتوب لاکوں کے مٹوی میں پائی جاتی ہے کیچوے کی انوکھی چال کیچوہ سام کی طرح نہیں رینگتا بلکہ اپنے جسم کو گسیڑتا ہوا حرکت کرتا ہے حرکت کرتے وقت اس کا جسم دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے پہلا اگلا حصہ حرکت کرتے ہوئے آگے جاتا ہے پھر دوسرا حصہ گسیڑ کر اس کے ساتھ مل جاتا ہے کیچوے کی جسمانی خصوصیہ کیچوہ دس میلی میٹر سے لے کر گیارہ فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے یہ سام کی طرح لمبوترہ جانور ہے اور دور سے بلکل سام جیسا دکھائی دیتا ہے یہ بورے ہلکے سرق اور سیاہ رنگوں میں ملتا ہے کیچوہ اپنی زندگی کا تقریباً تمام حصہ مٹی میں رہ کر گزارتا ہے یہ زیادہ گرمی اور سردی برداشت نہیں کر سکتا بردسات کے موسم میں جب زمین سے بہت زیادہ حرارت خارج ہوتی ہے تو یہ باہر آ جاتا ہے اس کا جسم چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹا ہوتا ہے یہ ٹکڑیاں تین سو سر تک ہو سکتی ہیں کیچوے کی نہ تو آنکھیں ہوتی ہیں اور نہ ہی کان یہ اپنی حساس جلد کی مدد سے دریا درجہ حرارت اور روشنی محسوس کرتا ہے جو ہی درجہ حرارت میں کمی یا زیادتی ہو تو یہ فوراں حرکت میں آ جاتا ہے کیچوہ اپنی جلد کی مدد سے سانس لیتا ہے اور ہر وقت گلی رہتی ہے کیچوے کی خورا کیچوہ مٹی میں موجود گلا سڑا موالت کھا کر زندہ رہتا ہے یہ اپنے مو کے ذریعے مٹی اپنے جسم میں لے جاتا ہے مٹی میں موجود گلے سڑے پودے یا کیڑے حضم ہو جاتے ہیں جبکہ مٹی اور چھوٹے کنکر اس کے جسم سے بہت چھوٹی چھوٹی گولیوں کی شکل میں خارج ہو جاتے ہیں اس گولیوں کو ارث ورم کاسٹنگ بھی کہتے ہیں یہ گولیاں مٹی کے بہت زرخیز بناتی ہیں کیچوے کا نظام حضم بہت پچیدہ اور طاقتور ہوتا ہے یہ ایک ٹیوب کی شکل میں اس کے پورے پورے جسم میں پھیلا ہوتا ہے اس کے جسم میں ایک سیال مادہ خون کا کام کرتا ہے اس کا جسم بہت نرم نازوک ہوتا ہے کیونکہ اس کے گرد کوئی حفاظتی تیہ یا خول نہیں ہوتا کیچوہ اپنے موں کی مدد سے ایک دن میں بعض اوقات چھے فٹ تک گہرا بل کھو سکتا ہے ایک دن میں اپنے وزن سے تین گناہ زیادہ خوراک کھا سکتا ہے کیچوے کی افضائش کیچوہ انڈے دینے والا جانور ہے اس کے انڈے ایک بال کے صورت میں اکٹھے جھوڑے ہوتے ہیں اس بال کو کوکو کون کہتے ہیں اس کوکون میں بیس تک انڈے ہوتے ہیں کوکون خاصا سخت ہے اور زیادہ درجہ رہا اور خوشہ موسم اس پر کم ہی اثر انداز ہوتا ہے اس کوکون سے تین سے پانچ ہفتوں کے بعد چھوٹے چھوٹے کیچوے نکلاتے ہیں اب تک کیچوے کی تین ہزار سے زیادہ اقسام دریافت کی جا چکی ہیں سائنس دانوں نے اس اقسام کو تین گروہوں میں تقسیم کر رکھا ہے انڈو جیک کیچوے انڈو جیک کا مطلب ہے زمین کے اندر یہ کیچوے مٹی کی سطح سے کچھ ہی نیچے پائے جاتے ہیں اور بہت کم اوپر آتے ہیں جب تیز بارش ہو تو یہ زمین کی سطح پر آ کر دھنگنا شروع کر دیتے ہیں انڈو جیک کیچوے پوائنٹ ایٹ انچ سے آٹھ انچ تک لمبے ہوتے ہیں بہت تیز بارش سے جب یہ ہر طرف کیچڑ ہو جاتا ہے تو یہ اقسام درستوں پر بھی چڑ جاتے ہیں ان کیچوے کو ریڈ ویگلر اور ٹائگر وام بھی کہتے ہیں یہ زیادہ تر زگر دھنگ کے ہوتے ہیں ایپی جیک کیچوے ایپی جیک کے معنی ہے زمین کے اوپر ان کیچوے کو یہ نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہ کیچوے زیادہ تر مٹی کی سطح پر ملتے ہیں اور زیادہ گہرے نہیں جاتے یہ کیچوے چار انچ سے آٹھ انچ تک لمبے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر بھورے رنگ میں ملتے ہیں یہ خاص پھرتیلی ہوتی ہے اور جو ہی اس پر روشنی تیز سے پڑے یہ فوراں زمین کے اندر چلے جاتے ہیں انیسس کیچوے انیسس لفظ کا مطلب ہے زمین سے انچا ان کیچوے کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ رات وقت زمین کی سطح پر اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں یہ صرف پوائنٹ ایٹ انچ گہرہ بل بنا کر رہتے ہیں انیسس کیچوے زمین کی سطح پر مچود گلے سڑے پتے گسیڑ کر اپنے بل میں لے جاتے ہیں پھر انہیں وہیں کھاتے ہیں یہ زیادہ تر گہرے سرخ رنگ میں ملتے ہیں اس گروہ میں بہت بڑے بڑے کیچوے پائے جاتے ہیں جنہیں جناتی کیچوے کہتے ہیں یہ جناتی کیچوے شمالی امریکہ جنوبی افریقہ اور اسٹیلیا میں پائے جاتے ہیں گپس لینڈ کیچوے یہ کیچوہ اسٹیلیا کے مدانوں میں ملتا ہے اس کے لمبائی تین فوڈ تک لمبی ہوتی ہے تاہم نو فوڈ لمبے کیچوے بھی دیکھے گئے ہیں یہ کیچوہ زیادہ بورے رنگ میں پایا جاتا ہے اور ریجن کا جناتی کیچوہ امریکی ریاست اور ریجن میں پائے جانے والا کیچوہ چار فوڈ تک لمبا ہوتا ہے یہ کیچوہ سفید بھورے رنگوں میں پایا جاتا ہے اور چکنی مٹی میں بل بنا کر رہتا ہے افریقی جناتی کیچوہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کیچوہ ہے جو جنوبی افریقہ کے مدانوں میں پایا جاتا ہے تقریباً ایک کلوگرام وزنی کیچوہ کم از کم چھ فوڈ تک لمبا ہوتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی بائیس فوڈ تک ریکارڈ کی گئی ہے یہ ہلکے سرخ رنگ میں ملتا ہے کیچوے کے دشمن کئی اقسام کے پرندے کیڑے مشلیاں سام اور چھوٹے جانور مثلاً چوہ چھ چھوندر کیچوے کو کھاتے ہیں کمزور اور بے ضرر ہونے کے باعث یہ بہت جلد اپنے دشمنوں کی خوراک بن جاتا ہے تاہم اس کی چند اقسام شیکار ہونے سے بچنے کے لیے بلکل گولز ہو کر ساکن ہو جاتی ہے کچھ اقسام اپنے جسم سے بدبو اور معات خارج کرتی ہیں تاکہ دشمن ان سے دور رہے مچھلی کی من پسند خوراک دنیا کے کئی ممالک میں کیچوے کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے پالا جاتا ہے اس مقصد کے لیے تجارتی سطح پر بڑے بڑے فارم بھنایا جاتے ہیں جہاں ان کی افضائش کی جاتی ہے یہ مچھلی کی من پسند خوراک ہے جب مچھلی پکڑنے کے لیے کیچوے کے اوکنڈی میں لگایا جاتا ہے تو مچھلی فوراں اسے پکڑنے کے لیے لپکتی ہے اور خود تابو ہو جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیچوے کی کچھ اقسام سمندر میں بھی دریافت ہوئی ہیں کیچوے کی جلد اکثر خوشک ہو جائے تو وہ فوراں مر جاتا ہے کیونکہ خوشک جلد اکسیجن جذب نہیں کرتی کیچوہ زمین کے باہر ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں گزار سکتا کیچوہ دو سال تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن مٹی میں کیچوے کے جسم کا کوئی حصہ اگر ٹوٹ جائے تو وہ جلد ہی دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے مشہور انگریز سائنسدان چارلس ڈا رون نے کیچوے پر بھی تحقیقات کی تھی اس کا کہنا تھا کہ زمین میں مجود ہر ذرہ اس جانور کے پیٹ میں جاتا ہے کیچوے کے فائدے زمین کی سطح پر جب مردہ پودوں کے پتے جھڑے اور تنے وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ زمین میں پانی اور دیگر مفید اجزاء کو جذب ہونے نہیں دیتے کیچوہ ان پتوں وغیرہ کو کھا کر زمین کو زرخیز رکھتا ہے یہ کئی ایسے کیروں کو بھی نگل لیتا ہے جو پودوں کو نقصان دیتے ہیں اس کے بنائے ہوئے بل یا چھوٹی سرنگے پانی کو آگے بڑھنے کا راستہ دیتی ہیں یہ مٹی کے کئی زہریلے جراسیم کو مٹی کے ساتھ نگل کر انہیں ہلاک کر دیتا ہے اس کی سرگرمیوں سے نائٹرو جن فاسفیٹ اور دیگر کئی مفید اجزاء پیدا ہوتے ہیں حالی میں ایک برطانوی سائندانوں نے کیچوے کے نظام حضب میں ایسے مالیکیول دریافت کی ہیں جو پودوں میں مجود زہریلے اجزاء کو بڑے با اثر بنا دیتے ہیں انہی مالیکیولوں کی وجہ سے کیچوہ کئی زہریلے پودوں کے پتے بہ آسانی حضم کر لیتا ہے ان مالیکیولوں کو ڈریلوڈ ڈیفنس کا نام دیا گیا ہے کیچوہ بزاہے تو ایک عام سا بے ضرر سا جانور ہے مگر یہ زمین کی زخیزی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے مٹی میں رہنے اور مٹی سے خوراک حاصل کرنے والے اس جانور کی وجہ سے مٹی میں ایسے عذاب پیدا ہوتے ہیں جو بے شمار پودوں کے لیے خاد کا کام کرتے ہیں اس کا زیادہ تر استعمال مچھلی پکڑنے والے حضرات کرتے ہیں اسے کنڈی میں لگا کر مچھلی کو کابو کرتے ہیں کیچوے برسات کے موسمی میں زمین پر نظر آتے ہیں یہ انسان کو بالکل نقصان نہیں پونچاتے لہٰذا انہیں چاہیے کہ انسان بھی ان کو تنگ مت کریں یہ کیچوے آپ کے گھر میں کیاریاں ہیں یا کچھے فرش کے مٹی میں سے سامب جیسے چھوٹے چھوٹے جانور نظر آتے ہیں انہیں کوئی کیچوے کہتے ہیں یہ کیچوے ہیں مٹی میں پلنے اور رہنے والے کیڑے عام طور پر کیچوے کو کیڑا کہا جاتا ہے تاہم یہ رینگنے والا کیڑا ووم ہے اس کا کیڑوں یا ہشارت انسیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیچوہ سامب کی طرح نہیں ریکھتا بلکہ اپنے جسم کو گسیڑتا ہوا حرکت کرتا ہے حرکت کرتے وقت اس کا جسم دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے پہلا اگلا حصہ حرکت کرتے ہوئے آگے جاتا ہے اور پھر دوسرا حصہ گسیڑ کر اس کے ساتھ مل جاتا ہے کیچوے کے تعلق جانوے کو ایک گروہ اینڈی لینڈ سے ہے کیچوے کا تعلق جانوے کے ایک بڑے گروہ اینڈی لیڈا سے ہے چونک اور ریکھ ووم بھی اسی گروہ کے جانور ہیں کیچوہ گرم سہر علاقوں اور برفیلے میدانوں کے سواد دنیا میں ہر جگہ ملتا ہے تاہم اس کی تعداد زیادہ گرم اور مرتوب علاقوں کے مٹی میں نہیں پائی جاتی جی ہاں یہ ہے کیچوہ جس کی بے ڈھنگی چال ہے اور جو سام کی طرح رنگتا ہے اور مچھلی کی من پسند خورا اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہامیو ناصر ہو بے ڈھنگی چال والا کیچوہ سام جیسا دکھائی دینے والا کیچوہ دنیا کا سب سے بڑا کیچوہ مچھلی کا من پسند کھانا ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا